بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پامیسٹ عبدالستار آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں لاؤ میریج کے کون سے سائنز ہوتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس ایک خوبصورت لمبا انگوٹھ ہے جیسے کہ یہ آپ کو انگوٹھا نظر آ رہے تو اس کا پہلا پور بڑا اچھی لیندھ میں ہے فرسٹ پور بتاتا ہے انگوٹھے کی ویل پاور کا ظاہر ہے جب آپ کا انگوٹھے کا پہلا پور لمبا ہوگا ویل پاور ہوگی تو آپ کسی کے ساتھ لاؤ میریج کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ آپ کے دل میں یہ خواہش جاگتی ہے کہ میں نے اس بندے کو لازمی حاصل کرنے اور میں نے اس کو اپنا لائف پارٹنر بنانے تو جتنا آپ کے اندر ویل پاور زبردست ہوگی پاورفل ہوگی اتنا ہی آپ زیادہ کامیاب ہوں گے لاؤ میریج کرنے میں اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا اور دوسرا پور اگر آپ کے پاس بھی یہ بھی اچھی لیندھ میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے بڑی زبردست پلیننگ سے کام لیں گے اور پھر کسی حد تک آپ لاؤ میریج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے انگوٹھے پہ بدھائی بڑی خوبصورت بنی ہونی چاہیے اس طریقے سے اور اس کے دونوں کونے بند ہونے چاہیے اور اگر آپ کے پاس اتنی خوبصورت آنکھ ہو تو ایسے لوگ جس چیز کو بھی حاصل کرنا چاہیں حاصل کر لیتے ہیں ایسے لوگ پیداشی لکی ہوتے ہیں ایسے لوگوں میں روحانیت بھی پائی جاتی ہے سپرچوائلٹی بھی پائی جاتی ہے اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں بڑے دورندیش ہوتے ہیں معاملہ فیم بھی ہوتے ہیں اور ایسے لوگ لکی بھی ہوتے ہیں روپے پیسے کے حوالے سے بھی لکی ہوتے ہیں اور ظاہر ہے لاؤ میریج کرنا بھی تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے لب کو حاصل کرنے اپنے محبوب کو حاصل کرنے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس اتنی خوبصورت اگر بودھائی ہوگی تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ آپ لاؤ مریج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس جیسا کہ یہ انگوٹھا میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں بودھائی کی وجہ سیدھی ایک سٹیٹ لائن ہے تو اگر انگوٹھے پر اس طرح بلکل ایک سٹیٹ لائن ہو تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بودھائی تو بلکل نہیں بن رہی تو ایسے لوگوں کی زندگی میں پرابلم بڑے آتے ہیں زندگی میں سٹرگل بڑی کرنی پڑتی ہے اور روپیہ پیسہ کمانے میں بہت زیادہ ایفرٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کو اپنوں کا ساتھ نہیں ملتا دوکھیں ملتے ہیں ایسے لوگ دوسروں پر جلدی اعتبار کر لیتے ہیں دوسروں کی باتوں میں آکے بہت بڑا اپنا نقصان کر لیتے ہیں اور اگر یہ پارڈنرشپ کریں تو ایسے لوگوں کو پارڈنرشپ بھی نہیں کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو پارڈنرشپ میں بھی سخت نقصان ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو لاؤو میریج کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تو جناب ہو گیا کہ انگوٹھے کے لحاظ سے آپ لاؤو میریج کرنی کے لیے آپ کی انگوٹھا کیسا ہونا چاہیے اور اس پر بدھائی ہے تو پھر یہ بہت اچھی بات ہے اب ہاتھ کی بات کر لیں اگر آپ کی اہتھیلی تھوڑی لمبی ہو یہ تھوڑی سی انگیتری لمبی ضرور ہونی چاہیے اور پھر اہتھیلی کے لحاظ سے آپ کی انگلیاں بھی لمبی ہوں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ لاؤو میریج کے لیے موضوع سمجھے جاتے ہیں یہ تھوڑے جذباتی بھی ہوتے ہیں اور پیار اور محبت اور عشق بڑی شدت کے ساتھ کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے اندر غصہ بھی پایا جاتا ہے اگر انگلیاں بھی لمبی ہو اور ہتھیلی بھی لمبی ہو تو یہاں پر آپ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ہاتھ کی رنگت بڑی خوبصورت ہونی چاہیے ہتھیلی کی رنگت آپ کی جو ہتھیلی کی رنگت ہے وہ بڑی پنک ہونی چاہیے خوبصورت سیت مندہ ہتھیلی ہونی چاہیے آپ کا یہ جو ویرس ماؤنٹ ہے یہ وینس ماؤنٹ ہوتا ہے یہ ابرا ہوا ہونا چاہیے آپ کا مون بڑا خوبصورت ہونا چاہیے اور کہیں پر بھی اس طرح کی بے ہنگم جالی نہیں ہونی چاہیے مون پر بھی اس طرح کی جالی نہیں ہونی چاہیے آپ کے یہ دو ماؤنٹ اگر خوبصورت ہیں یہاں پہ آپ کو تین رنگ بھی مل رہے ہیں تین رنگ اگر ہوں گے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کے شادی لاؤو میریج ہونے کے چانس ہے یہ بڑا انسان کو لکی بنا دیتے ہیں انسان کو اپنے وراست میں حصہ مل جاتا ہے انسان بڑا لکی ہوتا ہے خوش قسمت ہوتا ہے لمبی عمر والا ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی دیتا ہے اور بڑا خوبصورت لائف پارڈر بھی ملتا ہے جن کے یہ خوبصورت تین رنگ بنتے ہیں تھیلی پر یہ تو جناب ہو گئی رنگ کے لحاظ سے اب بات کریں گے کہ زندگی کی لائن کیسی ہونی چاہیے تو زندگی کی لائن کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں زندگی کی لائن آپ کی جتنی گلائی میں ہوگی اتنی اس کو خوبصورت مانا گیا یہ جتنی گلائی میں ہوگی جتران کی حراب وینس مونٹ کا زیادہ لے گی وینس مونٹ ابرہ ہوا ہوگا اور یہاں پر اس طرح کھڑی کامیابی کی لائنیں موجود ہوں گی انت کو اولاد کی لائنوں کے دور پر بھی لیتے ہیں بس دفعہ بلکل ایکوریڈ یہ اولاد کی لائنیں بھی آپ کی اتنی ہوتی ہیں آپ کی اولاد بھی اتنی ہوتی ہیں جتنی وینس مونٹ پر کھڑی لائنیں ہوتی ہیں آپ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ جو ہے منگل یعنی یہ مارز مانٹ آپ کا یہ مارز پوزیٹیو ہے اور یہ مارز نیگٹیو ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دوسرے کے پیرلل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ مریخ منفی اور مریخ مصبت یہ آپ کا ہے جناب مریخ منفی یہ نیگٹیو مارز ہے اور یہ پوزیٹیو مارز ہے اور اس کا ایڈیا کتنا ہے یہ والا یہ بھی آپ کا نورمل حد تک ابرہ ہوا ہونا چاہیے اور اس پر بھی کسی قسم کی جالی یہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کا مول نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کی جالی نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد جناب آپ کا جو جوپیٹر ماؤنٹ ہے وہ بھی آپ کا زبردست ہونا چاہیے یہ جوپیٹر ماؤنٹ جو ہے یہ جتنا آپ کا عبرا ہوا ہوگا اس کو اتنا اچھا منا گیا ہے اور بڑا ہوگا بڑا ایریا لے دیکھیں اتنا ہونا چاہیے اگر آپ کا جوپیٹر دبا ہوا نہیں ہوگا عبرا ہوا ہوگا خوبصورت انگرد تو ہوگی آپ کی سکین کی اور یہاں پر پھر ایک کراس کا ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ کو یہاں پر جیسے ہی اس آدمے کراس بن رہے ایک چھوٹا سا اس طرح کا یہ کراس اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی جو شادی ہوگی وہ بڑی کامیاب ہوگی اس کو کامیاب شادی کے طور پر اس سائن کو بڑا اچھا مانا گیا ہے تو یہ لاؤ میرے کے لئے بھی اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو انگلی ہیں انگلیوں کا سائز بڑا میٹر کرتے ہیں آپ کی جوپیٹر بڑی ہوگی بڑی انگلی کے قریب پہنچے گی تو آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوں گی آپ اپنی بات منوانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ کی جوپیٹر فنگر بڑی ہوگی آپ کا یہ ماؤنٹ بھی زبردست ہوگا اس پر یہ کراس بھی ہوگا سیٹرن فنگر بھی آپ کی اگر لمبی ہوگی اس کو بھی بہت اچھا مانا گیا ہے اور یہ آپ کی جو سن فنگر ہے یہ بھی اگر دونوں گر برابر ہوں گی تو پھر تو کیا ہی بات ہے اس کو بہت اچھا مانا گیا اور مرکری فنگر جیسا کہ آپ کو اس آدمی نظر آ رہی ہے یہاں تک تو لازمی آنی چاہیے یہ جتنی لمبی ہوگی اتنی آپ اچھی گفتگو بھی کر سکیں گے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑا زبردست ہوگا اور آپ اپنے ان کے لعو کو بھی حاصل کر سکیں گے یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے اب جناب بات کرتے ہیں جو اچھی اچھی لائنز ہیں ان لائنز جو بڑی تین لائنز ہیں ان کی شیپ کیسی ہونی چاہیے اور ان کی لیندھ کتنی ہونی چاہیے تو زندگی کی لائنز اگر آپ کو اس طریقے سے بڑی ملتی ہے یہ وینس ماؤنٹ زیادہ ایری یہاں پہ دیکھیں یہ کم لے رہا ہے ایری اگر یہ جتنا بڑا ایریہ لے گا یہاں تک ہاتھی لے گا یہ ایسے سینٹر کر لینا تو زندگی کی لائن اگر ایسے اتنا بڑا آپ کو وینس ماؤنٹ دیتی ہے اور وینس ماؤنٹ آپ کا برا ہوا ہوتا ہے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کے اندر پیار محبت کا جذبہ بھی شدید ہوتا ہے آپ کے اندر سیکسچوالٹی بھی شدید ہوتی ہے تو ظاہر ہے جب آپ کے اندر ایک شدید آپ کے اندر ایک عشق کا جذبہ ہوگا آپ کے اندر شدید محبت آپ رومنٹنگ ہوں گے تب ہی آپ شادی لاؤ میریج کی طرف جائیں گے تو یہ جو لائف لائن ہے یہ آپ کی فل گیرہ لیے ہوئے لمبی ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی جو برین لائن ہے وہ زندگی کی لائن سے تھوڑا سا ہٹ کے چلے اور ہلکا سا نیچے کی طرف آئے یہاں تک بس اس کو سب سے اچھا مانا گیا اب زندگی کی لائن اور برین لائن میں گیپ کا کیا فائدہ ہوگا گیپ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ازادانہ فیصلے کرتے ہیں ایسے لوگ پریشرائز ہو کے زندگی نہیں گزارتے ہیں ایسے لوگ جرت والے ہوتے ہیں اس لیے میں اس سائن کو بہت اچھا مانتا ہوں جو لاؤ میریج کرنا چاہتے ہیں گرل کرنا چاہتے ہیں یا بوای کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اس کی زندگی کی لائن اور برین لائن الگ لگ شروع ہو رہی ہے اگر یہ الگ لگ شروع ہوگی تو پھر ایسے لوگ زمانے سے ٹکرا جاتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ سماج کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور ہنڈر پرسنٹ ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کو لاؤ میریج کرتے نظر آئیں گے جو بھی کل لوگ آپ کو کوٹ میریج کرتے نظر آتے ہیں لوگ میریج کرتے نظر آتے ہیں ان کی زندگی کی لائن اور برین لائن میں تھوڑا سا گیپ ضرور ہوتا ہے یہ سائن ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں برین لائن آپ کتنی یہ جیسے میں نے ڈروہ کی یہ اتنی ہونی چاہیے یہ نہ بہت آگے نکل جائے اور نہ ہی یہ بہت چھوٹی ہونی چاہیے یہ ان دو انگلیوں کے بی تک یہاں تک آنی چاہیے اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ہارٹ لائن کی بڑی اہمیت ہے لوگ میریج کیلئے یہ دل کی لائن کمان کی شکل میں تھوڑا سا کرو کی شکل میں ان دو انگلیوں کے بی تک پہنچے اور یہاں بھی یہ دو شاہہ ہو جائیں بے شک یہاں بھی یہ تین شاہہ ہو جائیں تو یہ آپ کو لوگ میریج کروانے میں بہت معامل ثابت ہوگی اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے اور اگر آپ کے پاس پھر سن لائن بھی ہو سن لائن آپ کے پاس اتنی خوبصورت ہو اور پھر اس سن لائن پہ ایک خوبصورت ٹرائنگل بھی بنے تو ٹرائنگل کس طرح سے بنے گا اس طرح سے دل کی لائن سے ایک لائن ایسے اٹھے گی اور یہ ٹرائنگل دونوں طرف بھی ہو سکتا ہے تو یہ ٹرائنگل بنے اور یہ آپ کی جو سن لائن ہے یہ اوپر جا کے دو شاہہ ہو یا تین شاہہ ہو اس کو بھی بہت اچھا مانا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی قسمت کی لائن کے ساتھ اگر یہ ریلیشنز کی لائن ہوتی ہیں یہ قسمت کی لائن کے ساتھ اگر جڑیں تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آوٹ آف فیملی کوئی بندہ آپ کی زندگی میں آئے گا اور جب وہ قسمت کی لائن کو یہ لائن ریلیشن والی کاٹے نہ اگر یہ کاٹتی نہیں ہے تو پھر یہ آپ کی یہ ایسے اوپر کی طرف اس کے ساتھ مرج ہوگی اوپر کی طرف چلی جاتی ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ باہر کے ملک لڑکی بھی ہو سکتی ہے لڑکا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی اس کے ساتھ شادی ہوتی ہے اور آپ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں یہ چیز کا سائن ہوتا ہے یہ فورن سیٹلمنٹ کا بھی سائن ہوتا ہے اور اس کو ہم کمیاب لو میری کا سائن بھی سمجھتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس شادی کی لائن جو ہے وہ بلکل خوبصورت ہو ٹوٹی پھوٹی نہ ہو ہلکا سا نیچے کی طرف یہ خام کھالے تو بہت بہتر ہے اس کے بعد یہ آپ کی شادی کی لائن نیچے سے پیچھے سے دو شاخہ ہونی چاہیے پیچھے سے دو شاخہ ہونی چاہیے آگے سے دو شاخہ نہیں ہونا چاہیے تو اس کو بھی لو میری کا بڑا اچھا سائن مانا گئی ہے میں آپ کو تھوڑا سا ادھر سے بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اتنی خوبصورت شادی کی لائن ہوگی تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کی لو میریج ہو سکتی ہے اور پیچھے سے یہ شادی کی لائن اگر دو شاخہ بھی ہو دو شاخہ کس وجہ سے دو شاخہ ہوتی اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ دو الگ الگ آپ کی کاؤسٹ ہو سکتی ہیں دو الگ الگ مذہب آپ کی ہو سکتی ہیں شروع میں آپ دونوں کے ترمیان دوری ہوگی کسی وجہ سے بھی سال دو سال دوری لے گی آپ کی فرینڈشپ تو ہوگی لیکن شادی نہیں کر پائیں گے لیکن جس جگہ پہ یہ دونوں لائن آپ پس میں مل جاتی ہیں اس لمحے آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ کامیاب لاو میریج کا سائن ہے تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر کیسی ہو دماغ کی لکیر کیسی ہو دل کی لائن کیسی ہو شورت کی لائن کیسی ہو اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں وہ کون سے اچھے سائن ہے جو آپ کی لاو میریج کروانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیو آپ کو نیکس بھی ملتی رہیں تو فرینڈز جن لوگوں نے اپنا ہاتھ رید کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بیجیں لیکٹ ہینڈ کی پکس بیجیں اپنا نام اور لیٹ آف برث آپ زینڈ کریں پھر آپ کا لو شب بر سوری آپ کا جو زائچہ بھی ایس سے بنا کے بتا سکتا ہوں کہ لاو میریج آپ کی ہوگی یا نہیں ہوگی اور آپ کی ہاتھ کی لائنز کو دیکھ کے بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کی کامیاب شادی ہوگی آپ کی ایک شادی ہوگی دو شادیاں ہوگی کون سی شادی آپ کی کامیاب ہوگی کون سی نکام ہوگی اولاد ہوگی نہیں ہوگی اپنے کیریئر کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں کون سا کیریئر آپ کے لئے ٹھیک رہے گا زندگی میں کب آپ لکی ہوں گے کب آپ کے پاس دولت آئے گی پیسہ آئے گا کب آپ کو خوشیاں میریں گی یہ ساری چیزیں ہاتھ کی لائن سے پتا چل جاتے ہیں اور بڑا ایکوریٹ پتا چلتا ہے تو فرینڈز اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خورم رکھیں اپنی حفاظت میں رکھیں آمین سمم آمین اللہ حافظ